موسیقی کراچی کے اسپتال بنے موت کی وادی غلط انجیکشن مزید دو پھولوں کو کھا گئے آٹھ سال کی سبا نور اور تین ماہ کا ہنین ڈاکٹروں کی غفلت کا شکار سبا کے والد نے کہا سانس کی تکلیف کے باعث کلی نکلایا انجیکشن لگتے ہی سانسے رک گئیں اور مو سے جھاگ نکلا پولیس نے منظر گرابتا کر لیا تین ماہ کے ہنین کا تعلق گھڑاپ سے تھا دارت سہت اسپتال میں غلط انجیکشن سے جان بہت ننی نشوہ کے لیے کراچی میں جوہر موڑ پر دیا گیا دھرنا رنگ لیایا سندھ حکومت نے معاملے پر تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ مان لیا سبائی مشیر اطلاعات ملتزا وحاب کی نشوہ کے والد کو فون پر یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں گھریلو ملازمہ پر تشدد ڈاکٹر بشرا اور سائمہ نامی خاتون نے ریحانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا زخمی اسپتال منتقل مقدمہ درج متاثرہ ملازمہ کا کہنا ہے کہ مالکان بلا جواز الزام لگا کر ذہنی عذیت دیتے اور تشدد کرتے تھے کراچی سے پنجاب جانے والی بس اور ٹریلر میں ٹک کر بس ڈرائیور سمیت دو افراد جانبہا کے ایک شدید زخمی حادثے کے باعث سوپر ہائیور پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی کراچی کے علاقے ماری پور میں فارنگ سے زخمی ہونے والا سجاد دوران علاج دم توڑ گیا پولس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخصانہ ہے زخمیوں کا تعلق نوشہرو فیروز سے ہے ڈی جی آئی ایس پی آر آج سپہر تین بجے نیوز کانفرنس کریں گی میجے جینرل آصف غفور پاک بھالت کشیدگی پر بات کریں گے خطے کی سلامتی کی صورتحال پر بھی تفصیلی بریفنگ دی جائے گی آصف زرداری آج جالی اکاؤنٹ کیس میں احتساب عدالت اور عبوری زمانت میں توصیح کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی سابق صادر اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی عبوری زمانت کا آج آخری روز ہے گلشن اقبال کراچی میں کھلاریوں کے درمیان میچ پڑ گیا جلسے میں بدنظمی رہنماؤں کے خطاب کے دوران کرسیاں چل گئیں حلیم عدل شیخ کے خلاف نارے بازی پانچ افراد زخمی قارکن رہنماؤں کو سٹیج پر اکیلا چھوڑ کر چلتے بنیں پی ٹی آئی رہنماؤں کو مجبوراً جلسہ ادھورا چھوڑنا پڑا چیف آرکنائزر تحریک انصاف صحفاللہ خان نیازی کا نوچس ذمہ داروں کی تائین کی ہدایت ایک دوسرے پر الزامات اور انگلیاں اٹھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وزیر اعظم عمران خان کی ایک بار پھر بھارت قوام کی پیشکش کہتے ہیں ہمیں محذب ہمسائیوں کی طرح رہنا چاہیے مسئلہ کشمیر کا حل مذاکرات سے نکل سکتا ہے پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ملک ہے چینی سرمایہ کار آئیں سنتے لگائیں اور پیسہ کمائیں پاکستان اور چین کا رابطوں کا تسلسل بلکرار رکھنے پر اتفاق عمران خان اور چینی صدر میں سیاست سلامتی اور معاشی تعاون پر بھی بات چھی چینی صدر کا پاکستان کی خودمختاری کی غیر متزلزل حمایت کا عظم بولے وقت کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے عمران خان کی چینی نائب صدر اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات پاکستان دوستی میں نیا سنگے میل آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط پاکستان کو آسیان ممالک کے مصاوی برامدات کی سہولت پاکستان سالانہ ایک ارب ڈالر کی برامدات کرے گا پچھتر فیصد کاریف لائن کا تنازع ختم تین سو تیرہ اشیاء کی تجارتی ڈیوٹی فری ریلوے ایمل ون معاہدہ بھی ہو گیا پشاور سے کراچی تک ڈبل ٹریک بچھایا جائے گا سرٹیفائیڈ مجرموں کی بیماری بہانہ ہے بیماری کے پیچھے نشانہ لندن تک جانا ہے وزیر اعظم کی معاوری خوشوسی براہ اطلاع فردوس آشک آوان کا کہنا ہے قانون کی حکمرانی کے لیے داقتور لوگوں کو آئین اور قانون کے شکنجے میں لانا ضروری ہے ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے امیر کے لیے اور اور غریب کے لیے اور گرگر کے طرح رنگ بدلنے والوں کی صفائی ہوگی حکومت اوپوزیشن کی کوئی تجویز باننے کو تیار نہیں اوپوزیشن بریفنگ میں گئی لیکن وزیر اعظم نہیں آئے پی ٹی آئی کا ہر بندہ بغیر ثبوت کے گالیاں دے رہا ہے کمر زمان کائرہ کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام میں گفتگو پرویز خٹک نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلین پر اوپوزیشن کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے یہ چاہتے ہیں لوٹ مار کی پوچھ گچھ نہ کی جائے خیرپور میں نیب ٹیم کی گندم کے گوداموں پر چھاپے ذرائع کے مطابق ٹنڈو بستی فقیر آباد میں گندم کے گودام اور سینٹر سیل کر دیے گئے گزشتہ برز بھی گندم کی خرید و فروغ میں کرپشن پر قرروایاں کی گئیں تھر پارکر کا تعلیمی نظام تباہی کے دہانے پر مٹھی کے گاؤں دھرار کے پرائمری سکول کے مرمتی کام میں ناکش میٹیریل کا استعمال لوگوں نے بچوں کو سکول بھیجنا بند کر دیا کرپت ناصر کے خلاف احتجاج ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ٹرامپ ایران سے جنگ نہیں چاہتا لیکن ملکی قوتیں انہیں اکسا رہی ہیں ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف کا کہنا ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے امریکی فیصلے پر دنیا خوش نہیں امریکی ٹی وی کو انٹرویو ادھر ایران کی ایک مرتبہ پھر آبنائے ہمز کو بند کرنے کی دھمکی ایرانی آمی چیف جنرل باکری کا کہنا ہے کہ ایران تیل وہاں سے نہیں گزرنے دیا گیا تو دوسروں کے تیل کا راستہ بھی مستود کر دیا جائے گا حس پانوی انتخابات سرکالی نتائج کے مطابق وزیراعظم پیڈرو کی سوشلسٹ پارٹی ایک سو تیس سیٹوں کے ساتھ آگے پارٹی دو روپ اور پرماپولر شیاست نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رکھئے بھارت میں لوگ سبھا کے انتخابات چوتھے مرحلے میں ووٹنگ آج ہوگی نو ریاستوں کے بہتر حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے کشمیریوں نے ایک بار پھر انتخابی دھونگ مسترد کر دیا حریت قیادت کی اپیل پر انت نانگ میں بائیک آٹ کائلا رواہ ہفتہ بریکزٹ کے حوالے سے اہم بریکزٹ کے لیے آلہ یورپی مذاکرات کا مشید بارنیئر کا کہنا ہے کہ اس ہفتے برطانیہ کے بین الجماعتی مذاکرات کا نتیجہ آنا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کی دونوں بڑی جماعتیں بریکزٹ ڈیل کو ہی حتمی معاہدہ سمجھتی ہیں روس کی امریکہ کو تخفیف اسلحہ کے نئے معاہدے کی پیش کر روس کے صدارتی محل کے مشیر کریمنن کا کہنا ہے کہ نئے معاہدے سے قبل امریکہ کو اپنے پرانے معاہدوں کی پاسداری کرنا ہوگی ٹرمپ روہ برس انیس سو ستانوے میں تیپ آنے والے معاہدے آئین ایف سے نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں اور گلوکار و اداکار علی زفر میشا شفی کے خلاف ڈھٹ گئے کہتے ہیں قانون کی نظر میں بے گناہ ثابت ہو گیا اب عوامی عدالت میں میشا شفی کے خلاف ثبوت پیش کروں گا علی زفر کی اہلی آئیشہ نے کہا کہ ان کے شوہر فراموش کر بھی دیں تو وہ کبھی میشا شفی کو معاف نہیں کریں گی